اسلام علیکم جی میں ہوں مانی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل اور آج بات کرتے ہیں جی اپنا نصیم شاہ کی جو لوگ اپنے فیس بک چینلز پہ اور جھوٹی خبریں پھلا رہے تھے کہ جی نصیم شاہ کو اپنا سیاست کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ورلڈ کپ سکورٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا تو یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو خود پتہ لگ جائے گا الحمدللہ تو بہتر ہے اور سب سے درخواست ہے کہ دعا میں ہاتھ رکھیں اور سب بہت میسیجز کر رہے تھے فینس اب لیکن میں نے کہا ایک دفعہ سرجری کے بعد میں سب کو میسیج دے دوں گا اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیم کو سپورٹ کریں انشاءاللہ اور یہ ٹیم آپ کو خوشیہ دیں گے انشاءاللہ پہلے بھی ویلاغ میں کہا چکا ہوں کہ جناب واقعی ایک پلیر ہے وہ انجٹ ہو گیا ہے تو اتنے بڑے ایونڈ میں بے وکوف ہوگا بے وکوفی کرے گی بورڈ اگر اتنے بڑے ایونڈ میں اتنے بڑے بولر کو کہ جو اتنی زبردست بولنگ کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو اگر وہ سیاست کی وجہ سے باہر بٹھائیں گے تو یہ بورڈ اپنے پیروں پر خود کلاری مار رہا ہے بس اصل میں مسئلہ یہ کہ لوگوں کو چاہیے مرچیں لوگوں کو مسائلے چاہیے وہ مسائلے لگا کے انہوں نے باٹھ کرنی ہوتی ہے اپنے چینلز کے لیے اور پتہ نہیں بے وکوف لوگ ہیں یہ پاکستان کی یہ بدنامی کی وجہ بنتی ہے ایسے لوگوں کو یقین کریں کہ ایسی سخت سزاہ دینی چاہیے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ سوچ لیں یہ ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نسیم شاہ کا اپریٹو ہے جی اس کے بازو کا اپریٹو ہے اور جو ہے کہ وہ واقعی وہ بنگلہ دیش کے میچ میں وہ اس نے وہ جب ڈائیب ماری تھی وہ فلڈنگ کے دوران اور انڈیا کے میچ میں بھی فاز بولر زور لگاتا ہے وہ بازو میں اس کے درد نکل آئی ہے تو اس کا اپریٹو ہو گیا جناب انشاءاللہ اپریشن جو ہے اس کا وہ کامیاب ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے فیٹو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جی چھے ہفتے تک جو ہے نا آپ کو ریسٹ ہے چھے ہفتے تک آپ پریکٹکس نہیں کر سکتے بالنگ نہیں کر سکتے کچھ لوگ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بس نا یار اس پلیئر کو کیا مسئلہ ہے وہ انجٹ ہوا ہے اس کو انجری ہو گئی ہے یار میں نے اپنا یہ دو تین دن پہلے غالبن میں نے جو اپنا ویلوگ کیا تھا تو میں نے اس میں ایک عرض کی تھی کہ سر آپ ایسا کریں کہ جن لوگوں کو شک کہنا کہ اس کو بچے کو سیاست کی نظر کر دیا ہے تو آپ اس سے ایک پریس کانفرنس کروالے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اب یہ جو ویڈیو آپ سکرین پہ دیکھی ہے میری سکرین پہ آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ہوسپٹل میں ہے وہ اور اس کا اپریٹ ہوا ہے اور ڈاکٹر انہیں کہہ رہے ہیں جی مباری کو آپ کا اپریٹ کامیاب ہو گیا اب آپ کو چار سے چھے ہفتوں کا ریسٹ کرنا پڑے گا تو مجھے نہیں سمجھ لگتی یار کہ یہ لوگ کیوں اتنی گھومات کے باتیں جو ہے نا وہ اپنے چینلز پہ بیٹھ کے کر دیتے ہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے ان کو کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے چاہے ملک کی جتنی مردی بدنامی ہو جائے تھیک ہے ان کو کیا ہے انہوں نے تو اپنی بات کرنی ہے اور بات کر کے انہوں نے ویوز لینے ہے چینل کی ریٹنگ برانی ہے اور یا دیکھیں آپ زیادتی کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آپ اس بندے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جس کی آپ خبر بریک کر دیتے ہیں اس طرح بیٹھ کے تو برائے میر بانی آپ لوگ ایسا نہ کیا کریں اس طرح بلکل نہ کیا کریں یہ غلط بات ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج بھی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا پہلے بھی کہا تھا پہلی ویڈیو میں بھی اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں اور پاکستان کا اتنا زبر زس فلیر بلکہ دنیا کا خطرناک بولر ہے نصیم شاہ 150 پلس بول کرتا ہے یار وہ اور اس کو مطلب نہ لے کے جانا یار یہ کیا یہ ہوا میں بھونگیاں مار دیتے ہیں اللہ کی قسم شرم آتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو اس طرح کی بہودہ سی باتیں کر دیتے ہیں نہ کیا کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس طرح کی بات کو ہوا نہ دیا کریں جو بات صحیح ہے جو سیدھی بات ہے وہ کیا کریں اس میں بہتری ہوتی ہے لوگوں کو سچی بات بتایا کریں تو جیس دن ابھی تو وہ ہسپیٹل میں بچا رہا ہے تو جیس دن مطلب جب وہ کھیلے گا تو یہ بات آپ کو کیا پتا ہے یہ بات ایسی رہ گی وہ میڈیا پہ جب وہ بیٹھ کے کبھی اس کی بات ہوگی تو اس کو پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا یار میں تو انجن تھا میرا توپریٹ بھی ہوا ہے ساری دنیا سیز کی گواہ ہے تو پھر آپ کی اس دن عزت کام پہ جائے گی تو خیال کیا کریں نہ اس طرح کیا کریں بوری بات ہوتی ہے اپنے چکر میں یا لوگوں کے چکر میں دوسروں کو آپ ایسے بدنام نہ کیا کریں اس میں ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے سمجھا رہی ہے تو جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں برائی میربانی میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اور آپ لوگ مجھے فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پیج آجی مانی وائنز کے نام سے اجازت دیجئے پاکستان جندہ باد